السلام علیکم ویورز آج ہم نے جو چیز ڈسکس کرنی ہے وہ یہ ہے کہ what is patience صبر کیا ہوتا ہے صبر کا ہماری زندگی سے کیا تعلق ہے دیکھیں صبر صبر کے ساتھ hope اور hope اور صبر جب دونوں ملتے ہیں کامیابی ملتی ہے صبر کیا ہے دیکھیں صبر وہ ہے جو یاکوب نے کیا اپنے بیٹے یوسف کی خاطر وہ تو لمبا عرضہ صبر گیا ایک امید کی خاطر ایک امید کے ساتھ نبی ہے اپنے بیٹے کا صبر کے ساتھ انتظار کر رہا ہے کامیابی ملتی ہے صبر کیا ہے صبر وہ ہے جو تیف کے مقام پہ اس قینات کے عظیم لیڈر نے اس قینات کے عظیم بوس ہے جس کو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے جب آپ کے جوتے خون سے لولہان ہو جاتے ہیں جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارا لیڈر اگر کہتا ہے تو ہم ان دونوں پہاڑوں کی ملا دیتا ہوں صبر کے ساتھ امید شو کرتے ہیں اس قینات کا عظیم نبی اس قینات کا عظیم لیڈر صبر کے ساتھ امید شو کر کے کہتا ہے کہ اے جبریل ہو سکتا ہے ان میں سے پہ مسلمان ہو جائے یہ لوگ مجھے جانتے نہیں ہیں so that was patience that was patience with hope اب ان دونوں کے ساتھ جب کامیابی ملتی ہے وجہ ملتی ہے کہ پرافٹ محمد دن با دن اس قینات کی عظیم لیڈر بنتے جاتے ہیں دن با دن مسلمان لوگ ہوتے جاتے ہیں اور ایک ایک وقت جی آتا ہے کہ جب اس قینات کا عظیم لیڈر محمد اس قینات کا عظیم مذہب دنیا میں لے کے آتا ہے what is sabre صبر کیا ہوتا ہے صبر یہ ہے جو امام حسین نے کربلا میں کیا اور سب کو بتا دیا کہ میں نانا کا دین بتانے آیا ہوں اور میرے نانا کا دین ہی صبر کی تلقین دیتا ہے آپ نے پکتر لاشے اٹھائے اور ہر لاشے کے ساتھ اس امید کے ساتھ واپس میدان میں آئے کہ ہمیشہ کامیابی صبر والوں کو ملتی ہے ہمارے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے بہت سارے ہم ایسے لوگ ہیں جو صبر کو فالو نہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ صبر ایک ایسی سواری ہوتی ہے جو نہ اپنے سوار کو نہ اپنے اوپر سے گرنے دیتی ہے نہ کسی کی نظروں سے گرنے دیتی ہے ہمیں صبر کرنا ہے ہمیں ٹھیرنا ہے ہمیں رکنا ہے ہمیں سٹے بھی کرنا ہے سٹاپ بھی کرنا ہے دونوں چیزیں کرنا ہے کہیں پہ سٹاپ کرنا ہے کہیں پہ اگر سٹے کرنا پڑھ رہا ہے سٹے کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ فرماتا ہے کہ میں انسان کو بہتر نہیں دیتا بہترین دیتا ہوں دیکھیں جو چیز میرے بھائی کی ہے وہ مجھے نہیں مل سکتی جو میرے کسی کزن کی ہے وہ مجھے نہیں مل سکتی جو چیز میری ہے اللہ نے مجھے میرے میرے فکس ٹائم پہ مجھے دینی ہے وقت سے پہلے کچھ نہیں ہوتا وقت سے پہلے کوئی چیز نہیں ہوتی ہر چیز وقت پہ سبر پیشنس اور ہوب کے ساتھ ملتی ہے ہمیں سبر کرنا ہوگا اگر بہت سارا کرنا پڑ جائے سبر کرنا ہے کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارے اللہ کا وعدہ ہے کہ سبر کرنے والا سابر ہی دنیا کا کامیاب انسان ہوتا ہے اور اگر ہم سبر کرتے ہیں ہوب کے ساتھ تو کامیابی کہیں دور نہیں ہے کامیابی ہمارے اردگرد ہے اور بہت جلد ہمیں کامیابی ملے گی اور وہ اللہ ہمیشہ کامیابیاں دیتا ہے جو سبر کرتے ہیں اور جو سبر کرے گا قرآن کا بھی فیصلہ ہے اس کو کامیابی ملے گی اس کو کامیابی ملے گی تینکیو سور مچ